موسیقی کوٹ نے آروپی کی جمانت یاجکہ خارج کر دی کیرل ہائی کوٹ نے آدیش میں کہا کہ مسلم کے بیچ پرسنل لاؤ کے تحت ویواہ کو پاکسو ادھنیم کے ویعاپک دائرے سے باہر نہیں کیا گیا ہے چھائی کوٹ میں جسٹس کورین ٹومس نے ایک جمانت یاجکہ پر ویچار کرتے ہوئے یہ ٹپ نہیں دی کوٹ نے کہا کہ اگر ویواہ کا ایک پکش نابالک ہے تو ویواہ کی ویعتتہ یا انی تتیو پر دھیان دیے بینا پاکسو کانون کے تحت اپرات لاغو ہوں گے دراصل یاجکہ کرتا ایک اکتیس ورشی مسلم ویکتی تھا جس پر نابالک کے اپھرن اور پلتکار کا آروپ تھا اس کے خلاف دروولہ پولیس ٹیشن میں کیس درز کیا گیا تھا وہ پشم بنگال کا مول نواسی تھا اور اس پر چودہ سال کی ایک نابالک کا اپھرن کرنے اور اس کا بار بار یون اتپیڑن کرنے کا آروپ لگا جس کے چلتے لڑکی گروتی ہو گئی یاجکہ کرتا کا دعوی تھا کہ اس نے مارچ دوہزار اکیس میں بنگال میں مسلم پرسنل لوگ کے تحت لڑکی سے وید روپ سے شادی کی کیرل ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ پہلے دیش کی کئی ہائی کورٹ کے نرنک سے الٹھ ہے اس سے پہلے پنجاب ہریانہ ہائی کورٹ دلی ہائی کورٹ اور کرناٹک ہائی کورٹ بھی اس مسئلے پر فیصلے دے چکے ہیں ان ہائی کورٹ نے ویبن معاملوں میں سنوائی کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر مسلم سماج میں کوئی کسی نابالک سے شادی کرتا ہے تو اسے پاکسو ایکٹ کے تحت اپراد کے روپ میں نہیں دیکھا جا سکتا ہے نیمورتی ٹومس نے اپنے آدیش میں کہا میرا ماننا ہے کہ پرسنل لوگ کے تحت مسلمانوں کے بیچ شادی پاکسو قانون کے دائریک سے باہر نہیں ہے اگر ویواہ کے پکشوں میں سے ایک نابالک ہے تو ویواہ کی ویتہ یا انہی تحت پر دھیان دیے بینا پاکسو قانون کے تحت اپراد لاغو ہوں گے جسٹس ٹومس نے کہا کہ مسلم پرسنل لوگ اپکیشن ایکٹ ویدھانک روپ سے مانتہ دیتا ہے کہ شادی سے سمبندید سبی سوالوں میں نیرنے کا نیم مسلم پرسنل لوگ کا ہوگا حالانکہ بال ویواہ نشید ادینیم دوزار چھے کے لاغو ہونے کے بعد یہ سندھیاسپل ہے کہ کیا یہ پرسنل لوگ ویواہ سے سمبندید ویشیش قانون پر پربل ہوگا ادینیم کی دھارہ تین کے تحت ایک بال ویواہ شنے ہوگا لیکن دھارہ بارہ کچھ پرستیتیوں میں بال ویواہ کو شنے بناتی ہیں کوٹ نے کہا کہ ماملے میں جانچ آدھکاری نے آروپ لگایا کہ پیڑیتا کو اس کے ماتہ پیتا کی جانکاری کے بینا آروپی نے بھاکایا تھا کتھت ویواہ کے سمیں پیڑیتا کی عمر کیول چودہ سال تھی ایک وید ویواہ کا استدت تو کیا ہے یہ مسلم پرسنل لوگ کے انسار بھی بحث کا وشے ہے حالانکہ یاچکہ کرتا کو پاکس ادینیم کے ساتھ ساتھ آئی پی سی کے تحت اپرادوں کے لئے گرفتار کیا گیا کوٹ کا کانا تھا کہ پاکس ادینیم وشیش روپ سے یون اپرادوں سے بچوں کی سرکشہ کے لئے بنایا گیا ایک وشیش قانون ہے ایک بچے کے کلاف ہر طرح کے یون اپرادوں کو ایک اپراد کے روپ میں مانا جاتا ہے اور ویواہ کو قانون کی ویاپکتہ سے باہر نہیں رکھا گیا ہے اچھ نے علی پشن بنگال کے نوازی خالدر رحمان دوارہ دائر ایک جوانت یاچکہ پر سنوائی کر رہا تھا جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کی لڑکی اس کی پتنی ہیں جس سے اس نے چودہ مارچ دوہزار اکیس کو مسلم پرسنل لوگ کے انسار شادی کی تھی رحمان نے دعویٰ کیا کی پاکس و قانون کے تحت اس پر مقدمہ نہیں چلائے جا سکتا کیونکہ مسلم لوگ اٹھارہ سال سے کم عمر کی لڑکیوں کے ویواہ کی انمتی دیتا ہے بیرے رپورٹ